اسلام علیکم دوستو کیا حل چال ہیں آپ سب کی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے نیو ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو نائز گیش کی نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ورک کیسے کرنا ہے اور کیسے اپنا اکاؤنٹ سپیم سے بچانا ہے اور کیسے اپنا اکاؤنٹ سپیم سے نکالنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ سپیم میں چلا گیا تو اسے کیسے باہر نکالنا ہے سپیم اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو فری ٹیپس نہیں مل رہی تو آپ لوگ نے کیس طرح سے وہ فری ٹیپس سے حاصل کرنی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی کنوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نائے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ حالے بیل آئیکان کو بھی دبالیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے تو میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیا یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ کوئی نیس اس کا اکاؤنٹ ابھی سپیم میں ہے کبھی سپیم میں نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو یوزرز ہیں وہ فری ٹیپس اسے دے رہے ہیں اور اسے ریٹ سپیم کر رہے ہیں اور دوسرے یوزر اسے سپیم ریڈ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ وہ لوگ ریٹ کریں گے جو سپیمرز ہیں جن کا اکاؤنٹ سپیم میں چلا گیا لیکن میں نے دیکھا اکثر جو ہمارے پاکستانی بھائی بین حضرات ہیں وہ اپنے دو دو تین تین اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں لیکن وہ جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے آئی پی کوڈ ہوتا ہے وہ سیم چلا جاتا ہے موبائل فون کا جو آئی پی کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی پی ایڈریس وہ چلا جاتے ہیں ان کے پاس تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دو دو تین تین اکاؤنٹ بنا ہوئے ہیں یا پھر ہم جیسے بین بھائی ہو گئے وہ ہم نے ایک ہی وائی فائی پہ اپنے پانچ چھے موبائل کنیکٹ کر کے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آئی پی ایڈریس ہی ہوتے کنیکٹ ڈیٹا کنیکشن کا تو اس لیے ان کے پاس ایک ہی آئی پی ایڈریس چلا جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سپیم کا نے پانچ چھے اکاؤنٹ بنا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہمیں فری ٹپس نہیں ملتی ٹھیک ہے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا آپ لوگ پہلے پیکج کر لیں اگر آپ لوگ پیکج نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کیا کریں اسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کانٹینویس وارک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ سپیم سے نکل جائے گا کرنا ہے اپنا کام کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے جیسے آپ اگر آپ کا اکاؤنٹ پہ کچھ نہیں مل رہا ہے آپ لوگ دوسرا اکاؤنٹ کر لیتے ہیں اس پر ایک دن ملتے اگلے دن وہ بند ہو جاتا ہے پھر آپ تیسرا چوتھا پانچ و چھٹا ایسے آپ لوگ اکاؤنٹ بنا جاتے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں ایسا نہیں کرنا اگر آپ لوگ نے پندرہ بیس اکاؤن یا پانچ چھ اکاؤن یا تین چار اکاؤن بنایا ہوئے ہیں اپنے موبیل کے اوپر تو آپ لوگ ایک اکاؤن چوز کریں جو سب سے بیسٹ اکاؤن ہے آپ کا وہ آپ لوگ اکاؤن چوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر وارک کرنا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ دیلی کی تین سے چار پوسٹ کریں آپ کو فری ٹپس نہیں ملیں گی اس طرح تقریباً آپ کو ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ دیلی ورک کرو گے تو آپ کو ایک مہینہ لگ سکتا ہے آپ کا اکاؤن ریکاور ہونے میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ایشہ شاہ ٹھیک ہے اس کا اکاؤن بھی سپیم میں چلا گیا تھا تقریباً ڈیٹھ دو مہینوں تک اس کا اکاؤن سپیم میں یہ رہا اسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا آپ دیکھیں اس کا اکاؤن ٹھیک ہو گیا اسے مل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مریم کے اسے بھی کچھ نہیں تھا مل رہا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اسے مل رہا ہے مل کم رہا ہے لیکن مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہاں چلتے جاتے ہیں بھے یہاں پہ دیکھیں امستانی بلوٹ ٹھیک ہے اس کا اکاؤن بھی سپیم میں چلا گیا تھا لیکن اب اس کا اکاؤن آہستہ آہستہ سے ریکاور ہو رہا ہے یہاں پہ اروج وان ٹو تری یہاں پہ دیکھیں اس کا اکاؤنٹ فولی سپیم میں چلا گیا تھا فولی ریکارڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یاسمین یہ سار سامنے آپ سب کے سامنے یہ ایکزمپل ہیں جن کا اکاؤنٹ بالکل سپیم میں چلا گیا تھا اب ان کا اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا ہے تو میرا آپ سب کو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو اکاؤنٹ ہے جو بیسٹ اکاؤنٹ ہے آپ لوگ اسی کے اوپر وار کریں اگر آپ کو وہاں سے کچھ نہیں مل رہا تو دوسرا اکاؤنٹ لاؤگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بس اسی پہ کام کریں اسی پہ گزارہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے بس یہی تھی میری ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو میری یہ ویڈیو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ اللہ حافظ